اس انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایک شیطان ہے اور ایک آدمی کا اپنا نفس ہے شیطان کے مطالعے کے ارشاد فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا شیطان تمہارا سریح اور واضح دشمن ہے اور اس کی دشمنی کو تم سمجھو اور تم جانو کہ وہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے تمہیں گناہوں کا حکم دے گا اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُوءِ وَالْفَحْشَا وہ تمہیں بےہیائیوں کی طرف لے کے جائے گا وہ تمہیں گناہوں کی طرف لے کے جائے گا وَانْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تم ایسی ایسی باتیں اللہ کے متعلق کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہیں ان باتوں کا علم بھی نہیں ہے تم اللہ پر الزام اور اللہ پر بہتان تراشی کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہیں شیطان اس طرح سے گمراہ کرے گا اور شیطان کی محنت کا میدان انسان کا نفس ہے وہ یہاں محنت کرتا ہے وہ دن میں انسان کے دل میں گناہ کا خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے اور اس کے لئے اندر نفس ہموار ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ شیطان یہ گناہ کا خیال ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کا نفس اس کو گناہ کی طرف راغب کرتا رہتا ہے کیا پہچان ہے کہ یہ نفس کی طرف سے شرارت ہوئی کہ شیطان کی طرف سے حضرت ملنہ شرف علیتہانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کا خیال آئے اور پھر چھٹ گیا گناہ کا خیال اور پھر چار چھے گھنٹے کے بعد آیا پھر اگلے دن آیا تو یہ شیطان کی طرف سے خیال ہے یہ شیطان کی محنت ہے اور اگر مسلسل گناہ کے وسوسے آ رہے ہیں اور مسلسل اگر گناہ کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے ایک لمحے کے لیے گناہ سے خلاصی نہیں مل با رہی تو یہ نفس کی شرارت ہے اس نفس کی پھر اصلاح کرو اگر نفس کی اصلاح ہو گئی ہے نفس صاف ستھرا ہو گیا تو اب شیطان اس پر محنت نہیں کر سکتا اس نے قسمیں کھا کر کہا اے اللہ میں تیرے بندوں کو ورغلاؤں گا گمراہ کروں گا ہاں مگر تیرے جو چلے ہوئے بندے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو سنوار لیا پاک کر لیا اور جن کے اندر اب گناہ کرنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ گئیں نیکیوں کی صلاحیتیں غالب آ گئیں شیطان کہتا ہے میرا زور ان پر نہیں چل سکتا وہ میرے قابو سے نکل گئے میرا زور ان پر نہیں چل سکتا